السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ کس نے تلاش کیا تھا اور اس زمانے میں نکاح کس نے پڑھایا تھا تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس سوال کا جواب دی دیا جائے تو پھر آپ کا اگلہ سوال یہ ہوگا کہ اسلام سے پہلے نکاح اسلامی کیسے تھا اسلام سے پہلے کون سا اسلام تھا اس سوال کے بارے میں وضاحت کر دی جائے گی پہلے آپ میری بات سن لو سوال اس چیز کے مطالق کرو جو اس وقت آپ کو متاثر کر رہی ہو اگر میں یہ کہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے پڑھایا تو یہ بات بڑی آسان بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے گفتگو کس نے کی تھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بولتے نہیں جب تک ہم نہ بلوائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل نہیں جب تک ہم نہ کروائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی کا کوئی بھی عمل آپ کو انسانی لیول پر نہیں سوچنا چاہیے مسلمانوں کو اس نکتے پہ آکے دقت ہوتی ہے یہ دقت اب دور ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور انسانوں کے عمل برابر بھی ہوں تب بھی کوئی چیز برابر نہیں ہو سکتی کافروں کو یہی بات تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ بازاروں میں جاتے ہیں اور سودا لیتے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی فرشتے ہونے چاہیے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرشتے ہوں گے تب بھی کافروں کو سمجھ نہیں آئے گی ماننے والے مانتے رہیں گے اور نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانیں گے موجزہ رونما ہو جائے گا تو کافر پھر بھی نہیں مانیں گے ایک زندگی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی وہ ایسی ہے کہ میرے حساب سے اس میں آپ تحقیق نہ کرو سیرت کی کتابیں بھی نہ پڑو بس آپ انہیں مانتے چلے جاؤ اور یہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہوا صحیح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر شبہ صحیح ہے ہر مقام صحیح ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا تھی وہ بھی نبوت کی زندگی تھی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو جائے تب نبوت ہے اور اگر اعلان نہ ہو تب نبوت ہے تو نبوت سے پہلے کی زندگی کیا ہے وہ بھی نبوت ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ابھی تخلیق نہیں ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں بس یہ بات یاد رکھو اصل ایمان یہی ہے اس وقت جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے کا اظہار نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی منشاہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہے وگرنا آپ تاریخ دیکھیں گے تو کہیں نام آئے گا ورقہ بن نوفل کا کہیں اور نام آئیں گے کہیں اور نام آئیں گے کہیں اور بزرگ آئیں گے پھر اور سوال نکل آئیں گے کیا حضرت عویس قرنیر رحمت اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی یہ سب تاریخی واقعات چھوڑ دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مرضی کے این مطابق ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کے این مطابق آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ ہی نے کیا آپ کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہے اس زندگی کی ہرگز ایسی تحقیق نہ کرنا جیسی کتابوں نے لکھی ہے کتابوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدھی زندگی لکھی ہے کتابوں نے وہ زندگی لکھی ہے جو دن کی روشنی والی ہے رات کی زندگی لکھی ہی نہیں کسی نے نہیں دیکھی رات کی زندگی پوری طرح ایک راز ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر وجود کی زندگی لکھی ہوئی ہے اور اس ظاہری زندگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جاری ہے اور آج بھی جاری ہے آج بھی بے شمار لوگوں کو اسی طرح نصیت ہوتی ہے اور فیض ملتا ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ حدیث وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں اگر آج کسی کو ارشاد فرمائیں تو یہ حدیث تازہ ہے اور مکمل حدیث ہے اس لیے اس بات کی بڑی ہی احتیاط کریں اس ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آخری بات یہی ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کا عمل ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے نبی جو کچھ آپ نے پھیکا آپ نے نہیں پھیکا بلکہ اللہ نے پھیکا آپ کا ہر عمل اللہ کا منشاہ اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ایسا سوال ڈھونڈو جس کا آپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو اور جس سے اس لیے عمل ہونے کا تعلق ہو ایک اور صاحب سوال کرتے ہیں حضور انسان دوسروں کو تبلیغ کرنا چاہتا ہے کسی چیز پر مائل کرنا چاہتا ہے اور یہ فرض بھی ہے اور خود اس کا نمونہ بھی پیش کرتا ہے لیکن بعض اوقات دوسرے آدمی پر اس کا اثر نہیں ہوتا تو اس طرح تاثیر نہ ہونے کی کیا وجہ ہے تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سوال کو آپ لے جاؤ ماضی میں یعنی دور تک لے جاؤ جس دن اللہ تعالی نے فرمایا کہ آج کے دن تمہارے دین کو مکمل ہو گیا تو کیا اللہ کا اتنا ہی منشاہ تھا کہ لوگوں کو دین پر لانے کا یا اس کے علاوہ بھی کوئی منشاہ تھا یہ غور والی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی مسلمان ہو چکے تھے کیا اتنے ہی مسلمان کرنے کا منشاہ ہے یا اس کے علاوہ ہے یعنی کہ ایک پیغمبر اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کو اپنے دین پر لاتے ہیں کیا ان کا منشاہ اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی پیغمبر کا مشن مکمل ہو جاتا ہے یا نامکمل رہتا ہے خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن دیکھیں کہ کیا آپ کا مشن مکمل ہو گیا تھا یا کچھ مکمل ہونا رہ گیا تھا یہ جو خواہش ہے کہ باقی لوگ بھی دین میں شامل ہوں اور وہ شامل نہیں ہوتے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے ابلاغ کرنا اور اس کے اندر آپ ملال نہ کرو ابھی ابھی آپ نے پڑا ہے کہ اے میرے حبیب ان کے لئے برابر ہے کہ ان کو ڈراؤ یہ نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے اس لئے آپ ملال نہ کرو ان کو چاہیے ڈراؤ یا ان کی اصلا کرو اور ان کو اللہ کا کلام سناؤ لیکن انہوں نے ادھر نہیں آنا اس کی وجہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہوئے ان کی بسارتیں بند ہیں ان کی سماعت بند ہیں اور یہ ایمان نہیں لائیں گے منشا کیا ہوا منشا یہ ہوا کہ آپ کے ذمہ کسی انسان پر اس کی ہستی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا اس بات پر ازردہ نہ ہوا کرو کہ میں نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ میری طرح کے مسلمان ہو جاؤ لیکن وہ میری طرح کا مسلمان نہیں میں اس بات پر بڑا پریشان ہوں اب اس کا بھائی کہتا ہے کہ تو کہاں مسلمان ہوتا پھرتا ہے تو میری طرح کا ہو جاؤ اب دونوں کی اپنی اپنی سوچ ہے اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ اپنی کوشش کرو اور نتیجہ فورس نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو مارنا شروع کر دو اور ان کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دو اور اس کو گولی مار دو کیونکہ اس نے تمہارے خدا کو برا بھلا کہا تھا تو کیا اپنے خدا کو تُو نے بچانا ہے حالانکہ خدا نے تجھے بچانا ہے تم خدا کو بچانے کی اس طرح فکر نہ کرو جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو وہاں اور بات ہے وہاں نقلی طور پر غصہ نہ کرنا اس مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں اصلی غصہ آ گیا تو پھر تمہاری بات بن گئی اگر ویسے ہی تم نے اپنے پاس سے بات بنائی ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس لئے کبھی تم اسلام کو بچانے کی فکر نہ کرنا کیونکہ اسلام نے تمہیں بچانا ہے کبھی نقلی غصہ نہ کرنا یہ نہ کہنا کہ اس شخص نے اللہ کی شان میں کوئی گستاقی کی ہے اور یہ جو ہے غیر مسلمان ہے اتنا عرصہ ہمارے پاس بیٹھا رہا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اس کو تو ہم نے ویسے ہی گولی مار دینی تھی اس لئے کتنی کرنی ہے آپ نے جتنا آپ کا حق ہو جتنی آپ کی استعداد ہو جتنا آپ کا شوق ہو اور جتنی آپ کی پہنچ ہو آپ پوری کوشش کرو اور نتیجہ اگر زیرو نکلے تب بھی گھبراؤ نہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نتیجہ کچھ عرصے کے بعد نکلتا ہے یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا جب آپ وادی طائف کے ابتلاع سے گزرے پھر ایک آواز آئی کہ اگر آپ فرمائیں تو اس بستی کو اڑا دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ اس بستی کو رہنے دیا جائے اگر یہ مسلمان نہیں ہو رہے تو این ممکن ہے کہ ان کی نسلوں میں سے مسلمان ہو جائیں اس لیے مسلمان صبر کرنے والے ہیں اگر اللہ راضی ہے تو ہمیں ہر عذیت قبول ہے اللہ ساتھ نہ چھوڑے تو ہمیں کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے اس ساری گفتگو کے نتیجہ کیا نکلا تبلیغ برائے رضا الہی کرنی چاہیے اور تبلیغ برائے کنورجن نہ کرنا تبلیغ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ تبلیغ کے ذریعے خدا کو راضی کرو تبلیغ کے ذریعے بندوں کو مائل نہیں کرنا بلکہ اللہ کو مائل کرنا ہے تو آپ اتنی تبلیغ کرو جتنی اللہ نے آپ کو استعداد دی ہوئی ہے اگر تبلیغ کے دوران کسی وقت آپ کا ذہن کام نہیں کرتا تو پھر آپ کا مکہ کام نہ کرے یہ مہربانی ضرور کرنا ایک آدمی نے بحث کے دوران دوسرے سے کہا دیکھو اب تمہارا ذہن کام نہیں کر رہا کہتا ہے دیکھو اگر میرا ذہن کام نہ کرے تو میرے ہاتھ کام کرتے ہیں اس نے کہا ماشاءاللہ تیرا ذہن بہت اچھا کام کر رہا ہے بس تو ہاتھ استعمال نہ کرنا اس لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ تبلیغ کرنے والا عام طور پر ایریٹیٹ ہو جاتا ہے غصہ کرتا ہے اور ناراض ہوتا ہے یہاں سے تبلیغ فیل ہوئی کہ غصہ کرنا ناراض ہونا پریشان ہونا دوسروں کو نتیجے کی طرف لے کے آنا بلکہ زبردستی لے کے آنا چابک سے لے کے آنا برداشت کا مادہ بلکل نہیں ہے تبلیغ میں یہ ضروری ہے کہ اس شخص کو پیغام دے دو کہ میں نے یہ سنا ہے اصل بات یہ ہے کہ زندگی یوں ہے پیغام یہ ہے کہ آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ اس پر چلو وہ اگر اس پر نہ چلے تو آرام سے کہو یعنی ہمارا کام تو تم تک بات کو پہچانا تھا یہ نہیں کہ آپ کے پاس تاثیر کم ہے جن کے پاس سب سے زیادہ تاثیر ہے انہوں نے بھی سارے لوگوں کو مسلمان نہیں کیا یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلی وآلی اسلام کی بات ہو رہی ہے آپ بے شک اللہ کی بات کرو اللہ قادر قیم قیوم مطلق آپ یہ بتاؤ کہ اللہ کے اختیار سے باہر ہونا کیا کسی کی مجال ہے یہ سچ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کائنات دنائی آپ اچھی طرح یہ بات مانتے ہو آپ یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے لئے ہیں یعنی اللہ کے پاس آسمانوں کی فوج ہیں اور زمین وں شیطان کی مجال کیا ہے کہ اس کے حکم سے راز ہے اور وہ راز یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کا مالک اللہ ہے اور وہ دونوں کو رکھنا چاہتا ہے آپ کی ذمہ یہ ہے کہ آپ خیر کے راستے پر چلو اور شرم میں سے جتنے بھی لوگ نکال سکتے ہو انہیں نکال کے خیر میں داخل کرو اور جو آپ کی کوشش دے سکو وہ شخص زیادہ استعداد والا ہوتا ہے جو اپنی ذاتی مسائل پیش کرنے والا نہ ہو مثلا آپ اللہ سے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ میرا بھائی اس طرح کا مسلمان ہو جائے جس طرح میں اچھا مسلمان ہوں اس دعا کے ساتھ آپ اگر اللہ کے ہاں جاؤگے تو اللہ کہے گا کہ یہ بھائی کو مسلمان بنانے والا ہے اچھی بات کر رہا ہے اور اچھا بندہ ہے دوسرے دن آپ لوگوں میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پہلے دین کے نام پر ملتے ہیں اور پھر دنیا وی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے بات میں تاثیر نہیں ہوتی اس شخص کی بات میں تاثیر نہیں ہوتی جو فی سبلی اللہ کام کرتے کرتے دنیا کی کام شروع کر دے اس تاثیر اس لئے نہیں ہوتی کہ تبلیغ والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنی مرضی سے تبلیغ کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے تبلیغ کرنے کے لئے معمور ہوتے ہیں یعنی انہیں مقرر کیا جاتا ہے جو لوگ معمور ہوتے ہیں ان کی بات میں تاثیر ہوتی ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ جب خطبہ دیتے تو لوگ قطار در قطار شامل ہوتے اور سنتے ہوئے ظاہر و قطار ہو جاتے آپ ایک بار بیمار ہو گئے آپ نے اپنے صاحب زادے سے کہا آج آپ خطبہ دے دیں بیٹے نے سارے واقعات بیان کی پورا علم بیان کی لیکن وہ تاثیر نہیں ہوئی پھر آپ خود تشریف لائے اور فرمایا دیکھو آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے ناساز ہے بس آپ نے اتنی ہی بات کہی اور کہتے ہیں کہ لوگوں پر اثر شروع ہو گیا اور ان پر رخت تاری ہو گئی آپ کی شخصیت صاحب تاثیر اس وقت بنتی ہے جب آپ اپنی تاثیر سے باہر کی چیزیں اٹھا کے گھر نہ لے کے آئیں اس وقت آپ صاحب تاثیر ہو جاتے ہیں جو لوگ معمور ہوتے ہیں صرف ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے یہ جن بزرگوں کے نام آپ کو یاد ہیں تھے بلکہ یہ صاحب بانے تاثیر تھے تاثیر کا یہ عالم ہے کہ اب ان کی قبر ہے جو بولتی نہیں ہے اور لوگ پھر بھی تاثیر لے کے آجاتے ہیں وہ لوگ بھی تاثیر لے کے آتے ہیں جو زیادہ ماننے والے نہیں ہوتے ان کے تاثیر کا عالم یہ ہے کہ آج بھی وہ لوگ صاحب بانے تاثیر ہیں اگر چھے موجود نہیں ہیں تو اپنی ذات کو نمائی کرنے کے لیے جو لوگ صاحب بانے تاثیر بننا چاہتے ہیں ان کو تاثیر نہیں ملتی یہ آج کل جتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ تاثیر کے ساتھ اپنی ذات کو نمائی کرنا چاہتے ہیں ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا اور یہ جو اصل تاثیر والی لوگ ہیں جن کے آستانے ہیں یہ لوگ اپنے گھر سے دور آگئے اپنا وطن چھوڑ کے آگئے اور میکھی باتوں کے ساتھ تاثیر پیدا کی اور ایسی تاثیر جو آج تک چلی آ رہی ہے تاثیر اس وقت ملتی ہے جب آپ ضرورت سے آزاد ہو جاؤ اگر آپ ضرورت سے نہ نکلو گے تو تاثیر کم ہی ملے گی اور اصل راز یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہے تاثیر والا بنا دے ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کا اثر ہوتا ہے اور دوسری کی بات اثر نہیں ہے جتنا شور مچاتا جائے اس کا اثر نہیں ہوگا تاثیر جو ہے یہ نصیب کی بات ہے یہ ٹریننگ کی بات نہیں یہ کوئی سبق کی بات نہیں اگر چند لوگوں کو قدبہ یاد کرا دو اور سارے لوگ باری باری پڑھتے جائیں تو سب کی تاثیر نہیں ہوگی بلکہ جو اس جملے کو ادھ کرتے تاثیر بنا دے گا ہزار و بندوں میں ایک بندہ تاثیر والا ہوگا زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو دیکھا اور محبت ہوگئی اس آدمی کو سب آدمی نے دیکھا اور کسی کو محبت نہیں ہوئی یعنی دوسروں پہ تاثیر نہیں ہوئی مطلب یہ ہے کہ ایک نے دیکھا محبت ہوگئی اور سب نے دیکھا تو سب کو نہیں ہوئی تو لہٰذا ایک آدمی جس سے کسی کو محبت ہو جائے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ سب سے محبت کرے یہی تو وجہ ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ یہ قرآن پہاڑ پر نازل فرماتے تو اس پر اللہ کی خوشیت سے لرزہ تاری ہو جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا اور آپ خود دیکھتے ہو کہ چند روپوں کے لئے انسان قرآن کی جھوٹی قسم کھا کے آ جاتا ہے اس شخص پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا اگر باطن درست نہ ہو تو قرآن بھی اثر نہیں کرتا تو تاثیر کی بات ہر ایک کی بات نہیں ہے یہ ان لوگوں کی بات ہے جن لوگوں کا نصیب اچھا ہو جن لوگوں کے باطن کے اصلاح ہو اور جن کے رزق میں حلال شامل ہو ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم غصے میں فرمانے لگے کہ تم لوگ پوچھتے ہو کہ دعا میں اثر نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا ایسے آدمی کا اندازہ لگا ہو جس کا طعام حرام جس کا خرام حرام جس کا لباس حرام اور ناپاک ہو اور جس کا وجود ناپاک ہو اور جس کے بال پریشان ہو جس کا لباس پریشان ہو اور جس کی شکل پرہ گندہ ہو اب اس آدمی کی دعا کیسے کیسے قبول ہو اس لیے دعا کی جرت کرنے سے پہلے کم از کم لقمہ حلال کی جستجو کرو لقمہ حلال کے بعد دعا منظور ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر لقمہ حلال نہیں ملتا تو فاقی کا لقمہ کر لو تھوڑا فاقہ کر لو تین دن کا فاقہ ہو تو دعا قبول ہو جاتی ہے یہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ روزہ رکھو تو شام کو دعا قبول ہو جاتی ہے اور روزہ رکھنے سے دن بر آپ فقیر بنے رہتے ہو درویش بنے رہتے ہیں یعنی یہ کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کھانا نہیں کھاتے کھانا یہی فقیری ہے اسے فقیری بولتے ہیں فقیری سے تاثیر ملتی ہے اور اپنے ملک میں دیکھو کہ کتنی تبلیغ ہو رہی ہے اور تاثیر کا کیا عالم ہے اگر فرض کرو کہ ملک میں تین لاکھ مسجد ہیں تو اس حساب سے پندرہ لاک ازانے روزانہ ہوتی ہیں اور قوم میں جو تعلیم ہو رہی ہے اور تاثیر ہو رہی ہے اس کا آپ خود اندازہ لگا لو اب تو ایک مسجد کو کئی مسجدوں کے برابر گنو بڑے بڑے مایکرو فون اور یونٹ لگے ہوئے ہیں گویا کہ مسجدیں ایمپلیفائی ہو گئی ہیں تو دور تک آواز پھیل گئی ہے کم ہو گئی ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ مغرب نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ آواز کو مایکرو فون سے نکالو اب جو تقریر کرنے والے بڑے بڑے ادارے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آواز کو مایکرو فون سے الیدہ رکھا جائے اور اتنا جلسہ کیا جائے جس تک آپ کی آواز پہنچ سکے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے مشین دریمین میں آئی تو تاثیر کم ہو گئی شروع شروع میں لوگ کہتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر شیطانی کام ہے ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ایک آدمی آزان ہو گئی ہے کہتا ہے کب ہوئی تو اتنے بڑے لاؤڈ سپیکر کے باوجود آزان کی آواز نہیں آتی دراصل آپ کو آزان سننے کا شوق نہیں رہا شوق کا نام ہے تاثیر دعا کرو اللہ سینے کو کھول دے اور زبان کو تاثیر دے حضرت موسیٰ کی زبان میں لنکت تھی لیکن آپ بڑے صاحب تاثیر تھے گویا کہ اگر کسی کو زبان کی لنکت ہو تب بھی وہ صاحب تاثیر ہو سکتا ہے پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ کہ میرے بھائی کو بھی بیان دے دیا جائے تو اللہ تعالی نے ان کے بھائی کو پیغمبری میں بڑی بڑی تاثیر ہوتی تھی ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا کہ دعا کریں کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے انہوں نے فرمایا کل لے آنا دوسرے دن گئے انہوں نے کہا بیٹا گھڑنا کھانا وہ ٹھیک ہو گیا لوگوں نے پوچھا آپ نے کل کیوں نہیں کہا اندر پیدا کرو پھر اس کے بعد آپ باہر اثر پیدا کرو گے اللہ کا فرمان ہے مت کہو وہ بات جو تم نہیں کرتے اس وقت تک تاثیر نہیں بنے گی جب تک وہ چیز تم کہتے ہو خود نہیں کرو گے تب تاثیر ہوگی دعا کرو تاثیر ہو جائے اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ کے درجات